اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایمان والو دگنا چگنا سودھ نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو یعنی سودھ سے بچو اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اللہ اور رسول کے فرما بردار رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور جلدی کرو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں سب آسمان اور زمین آ جائیں وہ پریزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے پریزگار وہ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے اور وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں پر جان بوجھ کر اڑتے نہیں اولئیک جزاؤہم مغفرت من ربهم و جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها و نعم اجر العاملین ایسے لوگوں کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہر رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ جنت نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا سواب ہے اے مسلمانوں بشک تم سے پہلے کئی طریقے یعنی کئی امتیں اور ان کے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں تو تم زمین میں چلو اور دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا یہ قرآن سب لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور پریزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اے مسلمانوں تم حمد نہ ہارو اور غم نہ کرو تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّقِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْظَالِمِينَ اگر تمہیں جنگِ احد میں تکلیف پہنچی ہے تو مشرقین بھی جنگِ بدر میں ویسی ہی تکلیف پا چکے ہیں اور یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں یعنی کبھی کسی کو فتح و غلبہ دیتے ہیں تو کبھی کسی کو اور یہ اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے کہ تکلیف اور ناکامی کے باوجود وہ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ دے اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو نکھار دے یعنی انہیں گناہوں سے پاک کر دے اور کافروں کو مٹا دے یعنی ہلاک کرے اَمْحَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّتَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤگے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے جہاد کرنے والوں اور سبر کرنے والوں کا امتحان نہیں لیا وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَا الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَعَيْتُمُوْهُ وَأَنْتُمْ تَنْغُرُونَ اور بے شک تم مات کے ملنے سے پہلے اس کی تمنا کیا کرتے تھے تو اب تم نے اسے جنگِ اہد میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا میں ہوگی اپنے دیکھ لیا اور بے شک並ہ جانب کیئے موسیقی